تمام بھارتی سوڈنس کو امریکہ میں سے نکال دیا گیا افریقہ میں نئے وارث کے نئے شکار دو لاکھ زائد امواد جو بارڈن نے بھارت کو کہیں کرنا چھوڑا ایک وقت تھا جو چائنہ کی ساتھ ہوا آج وہی وقت امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کیا میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی خدارہ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کی جگہ تاکہ تمام نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ بیٹھتے ہیں ہمارے آج کے اہم اور بہت بڑے موضوع کی جانب ناظرین آج ہمارے پاس دو ایسے موضوع ہیں جن کو ڈسکس کرنا آج کی تاریخ کے لیے بہت ضروری تھا ناظرین میں پچھلے تین دن سے جو افریقہ میں ایک نیا وائرس پھیلا دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں میں تین دن سے ریسرچ کر رہا تھا جو میری ریسرچ آج مکمل ہوئی ہے اور اس بارے میں مجھے اپنی پاکستانی عوام کو لازمی آگا کرنا تھا کیونکہ ناظرین یہی وائرس اور یہ افائیں پھیلا ہی جاری ہیں پاکستان میں کہ وہ افریقہ کا جو وائرس ہے جو افریقہ میں پھیلا دیا گیا ہے جس کے ثروہ دو لاکھ سے زائد امواد افریقہ میں ہو چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ وائرس پاکستان میں بھی پھیل چکا ہے اور دنیا کے کچھ اور ممالک میں آخر اس وائرس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے کس ملک کی جانب سے یہ وائرس افریقہ میں پھیلایا گیا یا یہ کوئی گلٹی سے پھیل گیا ایک ٹیسٹ تھا دوسرے نمبر پہ ناظرین میں آنکہ باتا چلوں کہ ناظرین امریکہ کی جانب سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جوئی بارڈن کی جانب سے اور جوئی بارڈن حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام انڈین سٹیزن کو امریکہ سے نکال دیا جائے امریکہ سے انہیں نکال پھینک دیا جائے امریکہ سے انہیں اٹھا کے پھینک دیا جائے ناظرین بلکل یہی الفاظ جوئی بارڈن کے تھے ناظرین آ کر کیوں ایک وقت تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور انڈین صدر نویندر موڈی آپس میں ان کے جو ہیں بڑے سٹرانگ ریلیشنز تھے بڑے سٹرانگ الائنس بن رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز تھے آج ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت کو موں کی کھانی پڑی امریکہ کی جانب سے امریکہ نے اسے اس وقت تنہ چھوڑ دیا جس وقت انڈیا کو سب سے زیادہ امریکہ کی ضرورت تھی امریکہ ہر وقت اپنے ہر فیصلے کو انڈیا سے منواتا رہا جب انڈیا کو ضرورت پڑی تو امریکہ نے اسے راستے پہ تنہ چھوڑ کے خود چلا گئے نادن بھارتی تمام میسٹوڈنز جو امریکہ میں اس ٹائم پڑھے ہیں ان سب کو امریکہ کی جانب سے نکال دیا گیا ہے نادن وجہ یہ بتائی گئی امریکن حکومت کی جانب سے کہ اس وقت ہمارے ملک میں خود ایک وائرس اور ایک مشکلات کی سچویشن کریئٹ ہوئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کچھ اور وائرسز یا اور مسئلے پیدا ہوں تو ہم تمام انڈین سٹیزن کو واپس پیج رہے ہیں ناظرین اب اللہ بہتر جانتا ہے نہندر موڈی کے کس گناہوں کی سزا انڈینز کو مل رہی ہے کیونکہ ناظرین اب سب کو پتا ہے کہ بات ڈکی چھپی نہیں رہی جو ظلم نہندر موڈی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا خدا گواہ خدا جانتا ہے آنے والی دنیا میں ایسا ظلم کوئی مسلمان پر نہیں کر سکتا ناظرین آپ سب کو پتا ہے ایک وقت تھا نیو نیو کرونا وائرس جو تھا چائنہ میں آیا چائنیز کے ساتھ انڈینز نے وہ روئیہ اکتیار کیا وہ روئیہ اکتیار کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ انسانیت نام کی چیز ہی مار دی گئی تھی اب بھارتیوں کو بھی یاد آیا کہ انسانیت نامی چیز ہوتی ہے اب ان کے دل میں احساس ہوا جب ان کے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں روڈ اپے لاشے پڑی ہیں اکسیجن مارکس نہیں کہ وہ اپنے والدین کو بچا سکیں یا اپنی ماں کو بچا سکیں ناظرین یہی سارا کا سارا لمحہ کشمیر میں تھا تب تو ان کو احساس نہیں ہوا شاید اس سارے واقعے کے بعد اب انڈینز کو یہ معلوم ہو جائے کہ کشمیریوں کو ازاد کر دیا چاہے اب بات کرتے ہیں نئے وائرس کی جو افریقہ میں پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ہفتے میں دو لاکھ زائد اموات ہو چکی ہیں ناظرین آخر یہ وائرس کیا ہے ایک ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ وائرس پھیلا دیا گیا ہے یا یہ صرف اور صرف افائیں ہیں تو ناظرین اس بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ساری افائیں ہیں پاکستان میں اس طرح میں اس طرح کا کوئی وائرس نہیں پھیل سکا کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی افریقہ سے فلائٹ نہیں آئی پاکستان ٹھیک ہے تو یہ وائرس نہیں پھیلا اگر وہاں سے کوئی لوگ آئے ہوتے فلائٹ آئی ہوتی انداز نہیں ہوتی اور اتنا ہمارا دماغ میں سوچنے کے لیے اتنا پاگل نہیں ہے ہم کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ وائرس اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں ناظرین بات یہ آتی ہے کہ یہ وائرس کیوں پھیلا افریقہ میں اور آخر اتنا خطرناک وائرس کس ملک نے بنایا ہوگا یا یہ کسی ملک نہیں یا گلتی سے بن گیا ناظرین ایک پہلی بات تو آپ کو میں بتا دوں کہ وائرس کبھی گلتی سے بنتے نہیں ہیں یہ ملک جو ہوتے ہیں اب جو ہے بائیو ویپن وار کی طرف جا رہی ہیں کنٹریز بہت زیادہ دنیا میں ٹھیک ہے تو اپنے چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہمارا بائیو ویپن وار افیکٹیو ہے کسی کنٹری کے اوپر کتنے لوگوں کو کتنے دیر میں مار سکتا ہے تو میں سمجھتے ہوں کرونا سے بھی زیادہ خطرناک اگر کوئی وائرس ہے اس ٹائم تو افریقہ میں ہے وہ وائرس ٹھیک ہے اس وائرس کا بھی تو کوئی نام نہیں رکھا گیا کچھ بھی نہیں کہا گیا بس ایک وائرس کے نام سے اس کو جانا جا رہا ہے اور وائرس کے نام سے بتایا جا رہا ہے ناظرین بگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت گندی بہت خطرناک صورتحال جو ہیں افریقہ میں ایک انڈیا میں دوسرے نمبر پہ افریقہ میں بہت گندی صورتحال ہیں ناظرین اس صورتحال کو مدی نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ لازمی سمجھا کہ میں اپنی پاکستانی عوام کو اپنے یوٹیوب چینل کے درو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے وائرس جو ہے افریقہ میں آ چکا ہے اور پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا وائرس پھیل گیا ہے یہ ساری افواہ ہے اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے یہ سارا جھوٹ ہے ناظرین مگر آپ اپنی صحت کے ذمہ دار خود ہیں آپ اپنی حفاظت خود کریں ماسک استعمال کریں سینیٹائزر ریوز کریں بھاپ لیں کعوہ پیئیں اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ آپ سیف رہ سکیں اور محفوظ رہ سکیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پرسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پرسند آئی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور قیمتی رائی کا ہزار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ پاکستان زندہ باد